انام بھائی تو جنرل کمر بازوال صاحب کو نہیں پتا آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا ڈاک صاحب آپ مجھے میں نے نہیں پتا ان کو یہ بھی میں پتا رہا ہوں ان کو نہیں پتا ان کی انام صاحب کے اب مجھے وہ یقین ہے کہ یہ اب مجھے میری بات سن لیں اب میری بھی بات سن لیں انام اللہ صاحب نے کہا میں نے رٹا ہوا انام اللہ صاحب اگر آپ نہیں ڈرتے تو میں نے بھی کوئی بلیے نہیں کھا کے سوتا مجھے بھی کسی سے خوف نہیں ہے نہ میں کسی جنسی کے پی رول پہ ہوں نہ میں کسی سیاسی جماعت کا لے کے کھاتا ہوں مجھے سچ کہنے کی عادت ہے یہ مشرف دور پورا گواہ ہے جس وقت میعہ صاحب بھاگ گئے تھے تو میعہ شریف صاحب مجھے کہتے تھے تم جہاد کرتے ہو ہاں آپ نے کہا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایٹسو بیس کے الیکشن میں وہ فاقی اور سبائی حکومت مکمل ملوث تھی ڈی سی کمیشنر کام کرتے تھے ایس ایس بی ڈی ای جی کام کرتے تھے ایریگیشن کام کرتی تھی نوکریہ باٹھی جاری تھی کیا یہ جمہوریت ہے پری پول میں لکھ کیا کس کو کہتے ہیں آپ جب خود الیکشن لڑے تھے تو آپ کے حلاف دھاندلی نہیں ہوئی کیا خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ یہ نہیں کہتے کہ دھاندلی ہوئی کیا اس پاکستان میں دھاندلی ہے نواز شریف نے کبھی نہیں کی کیا دوزار تیرہ گا الیکشن فیر تھا مجھے انہام اللہ نیادی خود بتائیں آج دیکھیں کمال بات ہے ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کر رہی تھی تو پھر آپ کے لیڈر کو چاہیے صبح تقریر کریں یہ کس طرح ممکن ہے کہ چیف آرمی سٹاف کے نیچے ادارے کام کریں اور چیف آرمی سٹاف بلکل آنکھیں بند رکھیں اس طرح نہیں ہوتا اگر ہاں اگر کسی نے زیادتی ہوئی ہے عمران نواز شریف کا حق ہے آپ نے عظام لگایا آج فوج پر میں فوج کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سو بیس میں جس طرح سبائی اور وفاقی حکومت نے انٹر فینس کی ہے آج تک نہیں ہوئی لاہور میں بن رہی ہے اور انٹرین تین کھرب کی کیا میاں والی اور پکھر میں نہیں بن سکتی میں تو آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں عام شہریوں کی بات کرتا ہوں کیا ادھر موٹر میں بنتی ہے کیا پکھر میں پسا پانی نہیں مل سکتا کیا فوج اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے کیا نواز شریف کو فوج اس سے بھی روک رہی ہے کہ چھوٹا اروے آڑی میں حسند اللہ سکونہ کھولو